موسیقی 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 سندھو کلچر کھنو چاہے یورپین ہوجے چاہے میڈل ایسٹرن ہوجے چاہے انڈیا جو سب کانٹینٹ آئے چائنیز آئے فاریسٹ آئے تک کلچر جو آئے وہ پینجی انہیں جی رسم و رواج جا جے کے طور طریقہ تھا تھا دراصل آٹھ اتہیں شروع تھے انہیں جی پیدائش یا پروان جو کچھ چڑے تھو جنسا مانوں جو رابطو تھے تو واسطو تھے تو وہ آٹھ جو ذریعہ اچھا کہا جو اج کل جو مارڈن ہسٹری میں بتانی سندھو تو آٹھ جو پرپس چھا ہے پرپس ہی ہوئے تو تاہاں پہ جو احساس جذبات خیالاں خیالاں کھے بینٹا ہی پوجی آئے کمیونکیشن ایکسپریشن آتا ہاں جو کئے زمانے میں یو ایکسپریشن محدود ہوں دو نائنٹین سنچری کھاں پو یو ایکسپریشن جو یو اختیار آئے حرمانوں یو سوچت ہو تمہا پہ جذبات جو اظہار بینا کے ہیں رکاوٹ جے بینا کے ہیں پابند انجے انہوں کے بینٹا ہی پوجی آیا آسان جو معاشرے میں تو نکھیوں پہ لگے سیکھاں جو آسان جو تہذیب جے کہا ہے انہوں جو پاڑوں تمام انہوں قدامت میں فاتھلائیں بلکل پر دنیا کھجرے تانیسو تھا تو انہوں نے گالن کے ترقی جو بنیاد سمجھو بنیتو جہلے تاہاں پہنجی گال کر سکن دو تاہاں پہنجا آئیڈیاز پیش کر سکن دو بنا کے پابندی جے تو یقیناً انہوں نے ریپی ڈیبیٹ تھی دی انہوں نے بحث تھی دو انہوں نے ناوہاں رستان کرن دا ایک قوم وقت دن دی اچھا پروفیسر سمینہ زیا شیخ صاحبہ میں آپ سے پوچھوں گا جیسے بھٹی صاحب سے میں نے بات کی تو بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بہت وسیع فیلڈ ہے اور جنرل پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں تو آرٹ اور ڈیزائن یہ جو فیلڈ سے لوگ اپریشیٹ بہت کرتے ہیں اس چیز کو چاہے میڈیا ہو چاہے عام لوگ ہو اس کی جو خوبصورتی ہے اس کی جو بیوٹی ہے اس کے لوگ دیوان ہیں بالکل اس کو بہت پسند کرتے ہیں مگر ایز اکیڈمک کیریئر لوگ آج بھی اس چیز کو اپنانے سے اتراتے ہیں خاص کر کے ہم سندھ کی بات کریں گے تو یہاں لوگ انجینئرنگ میڈیکل سی ایس 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 ایم بی اے یا مختلف شبجات ہیں جو جاب آہ اپرچونٹیز جس میں زیادہ ہیں تو لوگ ان کو پیرفر کرتے ہیں آپ ایز اکیڈمک کیریئر فاردہ یوت اس فیلڈ کو کیسے دیکھتی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے اگر آپ سندھ کے حوالے سے کرتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آرٹ انڈ ڈیزائن کے ساتھ جو ہے وہ اتنے زیادہ نون نہیں ہے مینلی it is that the short of information about the field art and design کا فیلڈ بہت ایکسپینڈ کر چکا ہے specifically in last three decades یہ اتنا ایکسپینڈ کر چکا ہے آپ کا میڈیا آپ کا ٹی وی آپ کی میکزینز ایڈورٹائزنگ everywhere is the need of learned educated artists who are contributing a lot اور ایسا ایسا کریئر اس میں پہلے اگر کوئی student painting کر رہا ہوتا تو تو سوچا جاتا تھا کہ وہ کیا کرے گا کیا گھر میں صرف painting کرے گا painting اس کی کون خریدے گا سو پاکستان کے حالات کے مطابق کچھ تھوڑا آرٹس جو ہے وہ difficulty face کرتے رہے ہیں ہمارے بہت سے old masters پاکستان کے کسی کسی difficulties وہ تھوڑی سی share کریں تھوڑی سی یہ کہ اگر آپ پاکستان کے economical situations کو دیکھیں تو بہت ایک limited طبقہ ہے جو کہ آرٹ کی buying کی طاقت رکھتا ہے جی اور لیکن آج حالات entirely change ہو چکے ہیں اور دوسرا آرٹ کے مطابق knowledge کا ہونا اب آپ کے میڈیا کے تھوڑ اور آپ کے اخبار کے تھوڑ اور galleries کے دی ہوئے exposures کے تھوڑ سٹوڈنٹس کا کام آرٹسٹ کا کام ہر جگہ پہنچ رہا ہے وہ message جو آرٹسٹ اپنے کام میں convey کر رہا ہے وہ بہترین طریقے سے لوگوں تک جا رہا ہے اس میں ایک عام آدمی بھی ہے اس میں وزنس مین بھی ہے اور اس میں معاشرے کے مختلف طبقات سے related لوگ بھی ہیں تو وہ exposure جو لوگوں کو پہلے نہیں تھا جس کی وجہ سے آرٹ انڈ ڈیزائن کو شاید اتنا فال سبجیکٹ نہیں سمجھا گیا اب ایسا نہیں ہے اب trends change ہو چکے ہیں اگر آپ پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو آپ وہاں کا experience کیسے share کریں گے وہاں جو یوتھے نوجوان ہیں ان کا کتنا جو ہے اس فیلڈ کی طرف interest ہے پہلے کتنا تھا آج کتنا ہے آج اتنا ہے کہ بہت سے آرٹ انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ کھل چکے ہیں جو کہ پرائیویٹ جو کہ آپ نجی کالیجز کی بات کر سکتے ہیں یونیورسٹیز بھی ہیں اور کالیجز بھی ہیں اور آرٹ سکولز اور آرٹ اکیڈمیز بھی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن میں اس وقت ایڈمیشن جو ہے وہ ایک چیلنج بن چکا ہوا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کرتی ہے with limited seats but private انسٹیٹیوشنز are somehow like giving more possibilities to more students to get educated from these انسٹیٹیوٹس تو پنجاب کے تو حالات entirely different ہے لیکن اگر آپ سندھ کی بات کرتے ہیں کہ سندھ میں ابھیس سبجکٹ کو اتنا پروموشن نہیں دیا جاتا اور CSI اے ایم بی اے یا ایم کام یا سائنس ایز یا میڈیکل اور انجینئرنگ اور اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں مختلفی پروگرامز میں کرتا رہتا ہوں مختلف سنڈرس بھی آتے ہیں وہ اپنے فیملی کے issues بھی شیئر کرتے ہیں اپنے جو ان کے experiences سے وہ بھی شیئر کرتے ہیں جو معاشی مسائل ہیں نا لوگوں کے تو تقریبا ہمارے پیرنٹس بھیجتے ہی اپنے بچوں کو ان فیلڈز میں ہیں جس میں رسک کم ہو تو اس وجہ سے اس فیلڈ کو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ہماری سوچے وہ رسکی سمجھتے ہیں کہ شاید آج اگر بچے کو ہم آرٹس بنا دے تو وہ ایکسپوزر نہ ملے وہ اکانامی ہماری سٹرینٹھن نہ ہو سکے تو اس وجہ رسک کم لیتے ہیں آپ رسکو کیسے سمجھتے ہیں اس کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں ایک کمپیریزن کرنا چاہوں کہ پنجاب کا اور آپ کے ریجن کا فریکوینٹلی میرا وزیٹ ہوتا ہے سینٹر آف ایکسلنس ان آرٹ اینڈ ڈیزائن جہاں پر آپ کے بہت سے دپارٹمنٹس جو ہیں بہت ایکٹیولی آپ کے ریجن کے لیے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور لاہور میں بہت سی یونیورسٹیز جس میں کہ آپ اکرا لے سکتے ہیں پنجاب یونیورسٹی نیشنل کالی جو اٹھ and various other institutions تو this you know strength of student is promoting that the parents are aware it is no more risky now it is providing more possibilities into the field of education اچھنک دوکتے آپ کے برے گھر کے برے گھر آپ کے برے گھر کے بتا ہے آپ کے برے گھر کے برے گھر کے برے گھر ہوتا ہے آپ کے برے گھر کے برے گھر کے برے گھر کے برے گھر